رازدھانی رائیپور سے آئیے آپ کو بتا دیں گوندوارہ کے گدہ گودام میں لگی بھیشوڑاگ بڑی سنکھا میں پہنچی دنکل کی گاڑیاں آگ لگنے سے علاقے میں ہر کم تو یہ بڑی اور اہم خبر آپ کے اس وقت کی رازدھانی رائیپور سے بتا رہے ہیں جہاں پر آگ زنی کا ماملت سامنے آیا ہے گوندوارہ کے گدہ گودام میں بھیشوڑاگ لگی ہے بڑی سنکھا میں یہاں پر دنکل کی گاڑیاں پہنچی ہیں آگ سے دہل رہی اس کے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹرانس فورمر کے گودام میں بھیشوڑاگ جنی ہوئی تھی جس میں لاکھوں کا نقصان ہوا تھا اور اس قبر پر ہمارے ساتھ جانکاری کے ساتھ سیوگی حسن جڑ گیا ہے فولائن پر حسن بات کیا ہے تو گوندوارہ کے گدہ گودام میں بھیشوڑاگ جنی ہوئی ہے کیا آپ کو جانکاری اس قبر کو لکر حسن بلکل کپل دیکھئے ایک اور جہاں تیز دھوپ اور تپسی گرمی کی وجہ سے لگتار تاپمان بڑھتے جا رہے ہیں اس وقت تاپمان جو ہے وہ قریب پیتالیس دگری ہو گیا ہے وہیں اسی کے چلتے ہیں آگ جنی کی گھٹنائیں بھی جو ہے وہ راجدھانی میں بڑھتی جا رہی ہے تازمہ معاملہ جو ہے یہ ابھی فیلال قریب آدھے گھنٹے پہلے کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر گڑھیاری علاقہ جو ہے وہاں پر ایک گدھے کی فیکٹری ہے گدھے کی دھوپان ہے جہاں پر اچانک سے جو ہے آگ کی لکھتے جو ہے وہ سامنے آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار سے بھیشن آگ جنی کی جو گھٹنائیں وہ یہاں پر ہوئی حالکہ اب تک کوئی جنہانی کی جو سوچنا ہے وہ نہیں مل رہی ہے سلپ پرو نامک دکان کی فیکٹری کا نام ہے اس فیکٹری میں بڑی سنکے میں جو گدھے بنانے کا کام ہے وہ کیا جاتا ہے فیکٹری کا سامان لگ بھگ جل کر کے کھاگ ہو گیا فیلال موقع پر تین سے چار دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور لگتار آگ پر کابو پانے کا پیال جو ہے وہ یہاں پر کیا جا رہا ہے حسن یہ بھی جانت چاہیں گے کیا کچھ بجھایا جو لگتار آزدھانی رائیپور میں آگ کی خبریں سامنے آتی ہیں اس کے پہلے گڑیاری شتر میں بھی ٹرانس فارمر کے گو داؤں میں بھی شاڑ آگ لگی تھی جس میں لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوئے تھا بلکل دیکھیں کبیز اس پکار سے گرمی بڑھتے جاری ہے تاپمان لگتار بڑھتے جاری ہے ایسے میں کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ ایسی جو ہیں کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں اوور لوڈنگ کا کئی بار ایشو ہوتا ہے اسی کے چلتے کئی جگہوں پر جو ہے وہ شورٹ سرکٹ بھی ہوتا ہے جس سے کارن بڑی آگ جنی ہوتی اس معاملے میں بھی فیلحال جو اندیشہ لگایا جارہا ہے وہ یہی کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں شورٹ سرکٹ ہویا شورٹ سرکٹ ہونے کے بعد چونکہ گدے کا گودام ہے اس لئے آگ جو ہے وہ تیزی سے پکڑ لیا اس کے بعد پورا جو گودام ہے وہ فیلحال آگ کے حوالے ہو گیا حالانکہ موقع رہتے دمکل کی گالیاں پہنچ گئی ہیں اور لگتار آگ پر کابو پانے کا پیاس کیا جا رہا ہے حسن کیا پرشاسنی کا عملہ کوئی پہنچا ہے وہاں پر دیکھئے بلکل کپل دمکل کی گالیوں کے ساتھ ساتھ پرشاسنی کا ذکاری بھی جو ہے وہ یہاں پر لگتار پہنچ رہے ہیں سبھی موقع کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ ایمبولنس کو بھی یہاں پر جو ہے وہ بلائے گیا یا جی کسی پکار کی کوئی گھٹا ہوتی ہے تو ایمبولنس بھی موقع پر تینات کی کر دی گئی ہے فیلال سین دمکل کی گالیاں جو ہے وہ لگتار آگ پر کابو پانے کا پیاس کر رہی ہیں آپ ہمیں ساتھ حسن بنے رہیے گا تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر گودوارہ کے گدہ گودہ میں بھی شڑاگ لگی ہے حالکہ آگ کے اس وجہ سے لگی ہے اس بات کے بھی پوچھٹی نہیں ہو پائی ہے چونکہ گدہ گودہ تھا تو بہت جلدی آگ جو ہے پورے گودہوں میں پھیل گئی ہے حالکہ جیسا کہ جانکاری ہماری صحیح ہوگی حسن دے رہے تھے کہ موقع پر تین دمکل کی گاڑیاں اور پر شاہ سنگ آملہ بھی پہنچ چکا ہے لگتار جدو زہد جاری ہے آگ بجھانے کے لیے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ ایکسکلیزف تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ گودوارہ کے گدہ گودہ میں بھی شڑا جنی ہوئے تصویریں دیکھئے آگ کا یہ گوبار دھویں کا گوبار آپ دیکھ رہے ہیں ویسا ہی گوبار ہے جیسا کہ رازانی رائپور کے ایک مہینے پہلے گڑیاری شتر میں ٹرانس فارمر گودہوں میں اس طرح کے دھویں کے گوبار نظر آئے تھے اور لگاتا آج جو ہمارے ساتھ ہماری سیوگی حسن ہمارے ساتھ فول لائن پر بنی ہو گئے ہیں حسن بات کیا چونکہ گدہ گودہوں ہے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کرمچاری بھی کام کرتے ہوں تو کیا کچھ جانکاری مل پائے کہ اس آگزنے میں کوئی کرمچاری فستہ آئے رسٹو کر کے اس کو باہر نکالیا گیا ہے بلکل کپیز دیکھیں جس وقت یہ آگ لگی تھی وہاں پر تمام جو گدہ گودہم کیے جو فیکٹری جہاں پر جو کرمچاری جو ہے وہ وہاں پر کام کر رہے تھی جیسی آگ جو ہے وہ سلکی اور بھیشہ آگ میں تبدیل ہو ویسے ہی ستھری کرمچاری جو ہے وہ بھاگ کر کے باہر نکل گئے ہیں اب تک کسی کی جرحانی ہونے کی یہاں پر کوئی سوچنا نہیں مل لی ہے جس کے بعد کرمچاریوں نے ہی کتکال جو ہے وہ دمکل کی گانیوں کو سوچنا دی ہے اور سوچنا دینے کے بعد لگتار اب جو آگ پر کابو پانے کا پریاست ہے وہ کیا جا رہا ہے اچھی بات یہ رہی کہ کسی کو کوئی گمبیر چھوٹ جو ہے وہ یہاں پر اب تک ہونے کی جانکاری جو ہے وہ نہیں مل لی ہے تیول جو آگ ہے وہ ضرور یہاں پر بھیشہ لگ گئے ہیں فیلال دمکل کی یہ کوشش ہے کہ آجو باجو کے شیطروں میں یہ آگ نہ پھیلے اور وہیں پر اسے جل سے جل آگ بجانے کا پریاد کیا جا رہا ہے لیکن حسن جیسا کی گدہ گو داؤن تھا یہاں پر روئی کا اوپیو گوتا ہے فارم کا اوپیو گوتا ہے گدہ بنانے کے لیے تو کیا پر این او سی یعنی کی آگ سیفٹی یونٹر میں موجود نہیں تھا کیا جتنی بڑی آگ زنی فال گئی ہے دیکھیں اب تک اس کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے کہ وہاں پر جو آگ پر قابو پانے کے لیے پریاب جو سرکچہ ویوستہ جو ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہی نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ راجدھانی میں جس پرکار سے لگتار آگ جنی کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آگ پر قابو پانے کی جو یونٹرے رتیش ہے فائر ایکسٹرمیوشنر کی بیوستہ کی بات کریں یہ کئی جگہوں پر اور کئی فیکٹریوں میں نہیں ہوتی ہے اس کو لے کر کہ بھی زلہ پرشاسن جو ہے وہ لگتار چیکنگ کر رہا ہے بیسے میں اس آگ جنی کی گھٹنہ جب یہ پورا معاملہ جو ہے یہ قطب ہو جائے گا آگ پر قابو پانے کے لیے کوئی ضروری جو فائر ایکسٹرمیوشنر وغیرہ کی جو بیوستہ ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہی نہیں شلیہ حسن آپ پورے خبر پر نظر بنا رکھے گا آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلانکلے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری سانچا کرنے کے لیے